سر کریں مارشل سرکار مارشل سرکار مارشل سرکار مارشل سرکار مارشل سرکار مارشل سرکار پرا ایک کوسچن تھا پاور پروجیکٹس کو لے کر تو میں سبلیمنٹری پوچھ رہا تھا تو منسل کی طرف سے سیٹس فیکٹری جواب نہیں آ رہا تھا تو میں نے گزارش کی چیئرمین صاحب سے کہ منسل کی طرف سے سیٹس فیکٹری جواب نہیں آ رہا ہے اور چیئرمین نے خود بھی مانا ہے یہ جو ہے پاور پروجیکٹس جو ہیں گیارہ کے قریب جو ہیں منی اور میجر ہائیڈرو پروجیکٹس جو ہیں کشتوار زلے میں بننے جا رہے ہیں تو ان کو لے کر تھا کہ بھائی کیا پالسی ہے امپلائیمنٹ پالسی کیا ہے آپ لوگوں کو جو ہے جو ہماری ٹوپوگرافی ہے ٹوپوگرافی جو کشتوار کی ہے زمینیں تو ہماری ہے نہیں تو پاور پروجیکٹ والے آتے ہیں تو سیگڑو کنال ہماری زمینیں لے گئے ہیں دو دو لاکھ روپے کے حساب سے اور ہائی کوڈ میں کیاوٹ لگا دی ہے کہ بھائی کوئی بھی جو ہے افیکٹیٹ جو فیملیز ہے وہ ہائی کوڈ میں اپروچ نہیں کر سکتی ہے میں نے کہا یہ ڈکٹیٹرشپ کہاں سے آئی ہے این ایچ پی سی جو ہے یہ بلکل انسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے کی طرح یہاں کام کر رہی ہے تو ایک جنوین کنسر تھا میں اس پہ تھوڑا سا میں نے کافی چیئرمنٹ کے ساتھ میں نے ریکویسٹ کی بار بار ریکویسٹ کی اتنے میں چیئرمنٹ صاحب کو کہیں سے اشارہ آیا اور انہوں نے مجھے مارشل آؤٹ کیا ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھی جو تھے اپوزیشن کے لوگ وہاں تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے کوئی ٹیبل نہیں ٹوٹا ہے کوئی مائک نہیں ٹوٹی ہے کوئی ریزن نہیں ہے تو کس لیے تو یہ چیئرمنٹ جو ہے یہ بار بار حکومت کو بچا رہا ہے منسٹوں کو بچا رہا ہے تو ہمارا کیا رول ہے پھر وہاں اپوزیشن کا کوئی رول ہمارے 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 میمبر صاحب نے سریجاد کجلو صاحب نے پاور ریلیٹیڈ کوسچن اٹھایا تھا اور وہ 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 ریگارڈنگ دیس چناب ویلی تھے وہاں کافی پروجیکٹس سات آٹھ پروجیکٹس بن رہے ہیں تو پبلک کا جو کنسرن ہے وہ اٹھا رہے تھے وہاں تو لیکن جواب نہ ملنے پر سیٹس فیکٹی جواب منسٹر صاحب سے نہیں صاحب سے نہیں آیا تو انہوں نے پھر اور ہمارے بھی اس میں سپلیمنٹریز تھے میرا تھا ہمارے نریش جی کا بھی تھا نریش کمار گپتا جی جو ہمارے ہمارے ملس ان کا بھی تھا لیکن انہوں نے اس کا بھی اس خیال لحاظ نہ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پھر ان کو مارسل آؤٹ کیا